ہلو گائیس تو کیسے ہیں آپ لوگ میں اور نوب آگئے ہیں ایک اور فیس ٹو فیس چیلنج کے ساتھ ریس سٹارٹ ہوئی ہے کریگر کے ساتھ اور نوب نا مجھے مسلسل پیچھے کرنے کی کوشش میں خود نیچے گر پڑی ہے اور گائیس کافی مزا رہا ہے کیونکہ کریگر نا میری فیوریٹ گاڑی ہے بہت مزے سے میں ڈیلیور کرنے کے لیے آگئی ہوں نوب کو گرا کر بائی سائیکل آگئی اور اب نوب مجھے ہونڈرین ٹین پوسنٹ گرانے کی کوشش کرے گی اور میں خود ہی گر گئی نوب نے تو گرایا بھی نہیں بچاری نے اور میں خود ہی گر گئی اور فائنالی نوب ابھی پہنچی ہی تھی اور اس کا پورا ارادہ تھا مجھے مادنے کا لیکن انفورٹنلٹی اس کی گاری چینج ہو گئی کیا بات ہے اور اب اس کے پاس بھی بائی سائیکل ہے بٹ میں اسے کافی زیادہ آگئے ہوں تو فٹا فٹ سے اس کو ڈلیور کر کے آتے ہیں بنا کسی پنگے کی نہیں آپ سے کوئی پنگا نہیں کریں گے کہ ہم خود سے نیچے گر جائیں کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے میرے کس پر ایسی ہوتی ہے میں نیچے گر جاتی ہوں اسی لیے خود سے نہیں گنا ہے اس بات کو فوکس میں رکھتے ہوئے اچھا سٹیمنا کا استعمال کرتے ہوئے یہاں ایک سٹیمنا باہر بھی دے دیتے ہیں کہ کیا بڑیہ سٹیمنا ہے بتاتے ہیں ہمیں کہ پرو لوگوں کا سٹیمنا تو بڑیہ ہی ہوتا ہے فائنلی اس کو ڈلیور کرنے کے لیے پہنچ گئے اب آگے ہوئے میرے پاس فینٹم ویج اور نپ تو اب گئی گئی پکا اس کو نئے وہ بچ گئی اس نے گاڑی ڈلیور کر دیا ہے کیونکہ وہ مجھے پیچھے نظر آ رہی ہے اب آگے نظر نہیں آ رہی ہے اگرچہ وہ نہیں گری ہوتی تو شاید اس کو مارنے میں کافی تکڑا مزہ آتا لیکن گری نہیں وہ فینٹم ویج ہے میرے پاس ایک بڑیہ بہترین ٹرک لیکن چون اس کے آگے جانا ہے ہم نے چونکہ تو اسی وجہ سے میں جھلدی جھلدی گاڑیاں ڈلیور کرتی ہوں پنگا لینے کا ٹائم نا انڈ میں آئے گا جب اس سے بہت زیادہ آگے ہو جاؤں گی اور کئیس فینٹم ویج لے کر آ رہی تھی اور میں نا اس کو بکی سے مارنے والی تھی لیکن جیسے ہی میں نے اس کو پاس کیا کہ گاڑی چینج ہو گئی اور اس کے پاس بھی آلماسٹ بھگیا گئی ہوگی فائنلی میں بھاگتی ہوئی اس سے آگے آگئی ہوں لیکن اب تھوڑا سا پیچھے ہوں اس سے زیادہ زیادہ آگے نہیں ہوں بس تھوڑا سا مجھ سے پیچھے اور بلکل سیم تو سیم گاڑیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو اب ایک ننی منی پی آ رہی چھوٹی سی گاڑی آگئی ایسا لگ رہا ہے کہ میں پارک میں گھوم رہی ہوں یہ بہت چھوٹی گاڑی ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی بچوں والی گاڑی چلا رہی ہوں تو اب یہ نب کہاں پہ ہوگی لیٹسی وہ آگے سے آ رہی ہے اس کے ساتھ سین ہو گیا تھا شاید گر پڑی تھی لیکن یہ کیا سین دیکھا اوہ بائی گوڈ بائی گوڈ نب پہلے یہ ٹرک لے کر جا چکے کیا بات ہے نب کی اور اب ہم یہ چھوٹا سا ٹوئے والا ٹرک لے کر جاتے ہیں اور یہ ٹوئے جیسا ہی لگ رہا ہے اسول میں تو قسم سے ابھی جو گاڑیاں ہوئے 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 گھوم گیا کیوں گھوم گیا نب پہلے ہی بچ سے آگے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نب آگے نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا میں پیچھے دیکھتی رہ جاتی انہوں میں پیچھے آئے گیا آگے سے بس لے کر آئیے پاگل ہی کال ہی گرا دیا آمارے ڈالا آمارے گاڈ فائنلی دوبارہ سے ریسپان کر کے اس کو لے کر آئے ویسے ہی ہم اس کو لے کر پیچھے دیکھ ٹوائے والے ٹرک کو وہ پھر سے بس لے کر آرہی آگے سے اور پھر سے مجھے مارے گی تو میں نے اس کو تھوڑا سا پاکل بنایا اور سائیڈ لے کے نکل لے کوئی چیل کر دے بڑ گرا نا پلیز آہ کیوں لگا دیتے ہو یہ سائن بورڈ تو کبھی سائن بورڈ گرانے کی کوشش ناکام ہو گئی سائن بورڈ کی اور میں بہت ہی پیار کے ساتھ نکل کے آگئی ہوں یہ جو شاکنگ بورڈ ہے نا مجھے ہر جگہ پر لگتے ہیں ہر میپ کے اندر ان کے خلاف ایک درخواست کی جائے اور اب ہمارے پاس آگیا ہے فینٹم ویچ اور انپورچنیٹلی نوب پیچھے رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں گرنے کے بعد لیکن بڑھتے آگے چلی جاتی ہے ایک چھوٹی موٹی حرکت کرتی ہے اور آگے نکل جاتا ہے اوہ 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 اتنی سپیٹ سے میں نے جانے کو نہیں بولا تھا نوب کے ساتھ ساتھ میرا ٹرک نیچے چلا گیا کیا بات ہے کھر دوبارہ سے ریسپان کر کے آگئے میں نے نوب کو دھکیلنا تھا نیچے اور میرا ٹرک رکا ہی نہیں میں نے اتنی بریک ماری رک جا بولا لیکن نہیں اب میرے اور نوب کے بیچ میں کافی تگڑی جھنگ ہے نوب نکلی اس طرف سے اور میں نکلی اس طرف سے کیونکہ مجھے جانا تھا وست میں اور فائنولی میں نے چینج کر لیا اپنی گاڑی یہ فینٹم ویچ کے بات کیوں مل جاتی ہے بائی سائیکل اچھی والی گاڑی ملنے چاہیے اور اپنی بائی سائیکل کو لے کر بھاگتے ہیں نوب کا فینٹم ویچ پھر سے گریا تھا اوہ مائی گوڈ بھاگو بھاگو دائی دائی نوب شکر نوب نے مجھ سے فینٹم ویچ سے ساتھ کوئی پنگا نہیں کیا ویسے بائی سائیکل پہ نوب کا اتنا اچھا تکہ لگتا نہیں ہے کہ وہ مجھے مار دے یا گھرا دے کیونکہ نوب سے بڑی گاڑیوں کے اوپر چھوٹی گاڑی بیلنس نہیں ہوتی یا وہ صحیح سے ٹکر مار نہیں پاتی اور میں اسے ٹیک آور کر کے بھاگ جاتی ہوں تو یہ بھی ایک کافی اچھی چیز ہے کہ آپ ٹیک آور کرو چھوٹی گاڑی سے اور نکل لو پتلی گلی سے پتہ بھی نہیں چلے گا نوب لوگوں کو اسی لئے فائنلی بائی سائیکل میں نے بہت ہی پیار کے ساتھ ڈیلیور کر دیا ابھی بلکل سیم سیم گاڑیوں پہ چلنے والے ہوں کیونکہ نوب بھی ابھی بائی سائیکل پچھے سے لے کر آ رہے ہوگی اب آگے یہ میرے پاس گولف کارٹ بہت 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 لگتی ہے لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس دونوں کے پاس ہلکی اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں تو وہ درنے والی کوئی بات نہیں ہے چھوٹی موٹی گاڑیوں سے نا ٹکر وکر لگتی تو گھڑتے بڑتے نہیں ہیں بیچ میں ہی رہتے ہیں روڈ کے نیچے گرنے والا خطرہ زیادہ بڑی بڑی جمبو اور ہاتھی جیسی گاڑیوں سے ہوتا ہے اور لوگ نوب لوڑک گئی تھی اب تو ایک بار ماننا بنتا تھا اور میں نے مارا میری اپنی گاڑی لوڑک گئی ہے بہت سائیکل کو کچھ نہیں ہوا فائنلی گولف کارٹ گلیور کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملا ہے ہمیں ایک اور بار فینٹم ویج پتہ نہیں کیوں کیا بھرات آ رہی ہے فینٹم ویج کے ساتھ اتنے سارے ٹک تین بار فینٹم ویج اوہ مائی گوڈ فینٹم ویج اور نوب کی سائیکل کیا بات ہے گریب ورسیس امیر والا مقابلہ ہو رہا ہے تو میرے پاس ہے فینٹم ویج اور نوب پیچاری ابھی گریب بنی ہوئی پاگل گئی مجھے بھی لے ڈوبتی ہے بہت بڑا سین ہوا نوب تو گری گری مجھے بھی گرنا پڑا مطلب گری گئی بریک ہی نہیں لگتی فینٹم ویج میں اتنی گندی بریکس بنائے ہیں فینٹم ویج جیسی گاڑیاں روڈ پہ چھوڑنی چاہیے اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ریو ریال لائف کے اندر میں آپ کو باتا نہیں سکتی اس کی بریک اتنی بیکار ہے اتنی بیکار ہے لگتی نہیں ہے اگر بندے کو ٹکر مارو اس کے ساتھ ہی آپ نیچے گر جاتے ہو تو فینٹم ویج کی معاملے میں دور سے بریک مارنی ہے ریال لائف میں اگر فینٹم ویسا ٹرک چلا رہے ہو تو ایسا بہت زیادہ دکھت ہونے والی ہے کیونکہ ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے ریال لائف میں اوہ 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 نوب مجھے بات دیکھ لی فینٹم ویج سے آ رہی تھی اور فینٹم ویج سے بچ گئی اور خود سے نیچے گر گئی یہ پاگل گاڑی پھر سے آگے یہ ریسپان کر کے اور نوب کے پاس گاڑی چینج ہو چکے اب جاتے ہیں ہم اس کو لے کر اپنی سپورٹس کار کو لے کر نوب نے نہ حد کر دی تھی حد نکال یہاں سے راستے ساڑ جا جیسے دودھ میں مکھی نہیں ایسے اوپر اوپر گھوم رہی ہوتی ایسا آئے جاری نکال یہاں سے یا تو پیٹا گر جا یا تو آگے سے ہٹ جا وانا میں تجھے گرا دوں گی چل بھاگ جا یہاں سے گھر گئی فائنلی میں تو اپنی مست گاڑی لے کر جا رہی ہوں اور ابھی اتنی تیز تھی بریک نہیں لگی اور نیچے گئی فینٹم ویج کی اوپر کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا خطرناک ہے فینٹم ویج دکھنے میں بھی مارنے میں بھی اور فسلنے میں بھی تینوں جگہ پہ بہت ہی ڈینجرس ہے ریم بگی آگئی اور اب کیا نوب مجھ سے بچ پائے گی اوہ مائی گوڈ کیا ہوگا نوب کا نوب یہ ریس جیت پائے گی اوہ میں گر گئی اس نوب کو جب بھی میں گرانے کی کوشش کرتی ہوں سیاست کے ساتھ نوب ہمیشہ پائے چانس اور اپنی اچھی لگ کے ساتھ نہ بچ جاتی ہے کیا بات کروں میں اس کی لگ کے اور اس کی گاڑی چینج ہو چکی ہے اب میں نے پتلی گلی سے نکل لینا ہے کیونکہ اب مقابلہ کرنا ویسے مشکل نہیں ہے لیکن ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ اب وہ پیچھے سے اپنی گاڑی سلو سلو لے کر آرہی ہے میں جا رہی ہوں آگے کیونکہ جس گاڑی سے میں اس کو اڑانے والی تھی نا وہ آلی گاڑی تو کوئی کام ہی نہیں آئی فائدہ ہی نہیں ہوا بہت اچھی لکھ کے ساتھ وہ بج گئی کیونکہ وہ روڈ پہ نہیں تھی اگر وہ روڈ پہ ہوتی نا اڑا دیتی میں اس کو اڑا دیتی اور یہ دھوڑ جاگی گرتی فائنلی یہ کیا بھائے ریم بگی کے ساتھ ملائے ہمیں چار نا بھوک بڑی دیر بعد آیا ہے لگتا ہے کہ کافی دکت ہو رہی اس کو آنے میں بٹ اس کے ساتھ ملے گا ہم کو اس کے ساتھ نہیں ملے گا ویننگ فلیگ تو مل چکا ہے لیکن لاسٹ کاری اور لانی پڑے گی اوہ اوہ اس کو مانے کے چکر پہ پھر سے ایک بار فینٹم ویج یہ گرہ ہے فینٹم ویج نہیں چار نا بھوک بہت برا سین ہے اور آگے ویننگ فلیگ لیکن ویننگ فلیگ تو ہمیں ابھی نیکسٹ نیکسٹ کاری کے ساتھ ملنے والا نیکسٹ اور نوب جاری خطرناک اسپورٹس کار لے کے ہوای گاڑی جلدی سے چارنا ووک کو ڈیلیویر کر کے آتے ہیں نوب کو آگے جانے دیتے ہیں نوب ابھی مجھ سے بہت پیچھے لیٹس سی کیا کرتی ہے وہ جیت پاتی ہے کہ نہیں پاتی ہے کیا پتا وہ جیت جائے کیونکہ اتنی جینیس ہے وہ کافی جلدی جلدی آجاتی ہے اور کبھی کبھار تو مجھے ایسے چک میں دیتی ہے ایسے چک میں دیتی ہے ہرا دیتی ہے کبھی کبھار اوکے بگی لے کر آئی تھی بگی کے ساتھ مجھے چھالنے کی کوشش کی لیکن مجھے پتا ہے پھنگا نہیں کرے گی اس کو پتا آگے میں جیتنے والی ہوں اور اس کو میں نے بتا دیا ہے پیٹا ویننگ فلیگ آگیا ہے تو کہتی رکھ جانا میرے لی پلیس آگے رکھ جانا اور اس کو لگتا میں رکھنے والی ہوں بلکل نہیں فائنلی میرے پاس آگئی ہے کریگر کریگر سے ریس سٹارٹ ہوئی تھی اور کریگر پہ ہی فائنل فائنل ہونے والا ہے فائنل مقابلہ ہونے والا اور دوسری بات یہ بھی فائنل ہو جائے گا کہ کون ویننر ہے اور یہ وان بس میں پہنچ گئی ہوں فائنل آپ کی دی فرسٹ دیکھتے ہیں نوب اوکے نوب چار نوب اوگل آ رہی ہے ویننگ فلیگ بھی آ گیا ہے اس کے پاس کبھی بھی وہ پارٹ ہی نا بدل دیتی ہے ریس کی آپ دیکھ سکتے ہو جیت جاتی اگر میں رک جاتی تو پر وہ بہت سپیڈ سے گاڑی لے آتی تین سیکنڈ اس کے بعد نیکسٹ گاڑی تو گیرن بائی بائی